اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایک دم ٹھیک ہوں گے تو یہ جو پیڈارہ بی بی ہے تو یہ اس طرح سے آج سیمپتی لے رہی تھی یہ کہہ کے کہ گھوچو ہے نہیں تو بچے بور ہو گئے ورنہ کچھ لینے کے لیے گھوچو درتا تھا تو بچے ساتھ میں گھوم آتے تھے روج ہم ان کو لے کے چلے جاتے تھے تو بچے بڑے پک گئے ہیں اب ان کو گاؤں لے کے جاؤں گی گاؤں جانے کے لیے بڑے ایکسائٹڈ ہے کیونکہ بچے ایک دیڑھ مینے سے گھر میں ہیں تو پک گئے تو بی بی جی تیرے ہی بچے ہیں جو ایسی تنہیں گھٹیا عادت ڈالی ہے ان کو کہ روج ان کو گھومنا رہتا ہے ورنہ جو ریسپونسیبل لوگ ہیں نا تو وہ لوگ صرف اور صرف چھٹیوں میں گھومنے نکلتے ہیں اور کبھی نکلیں گے بھی تو ہفتے میں ایک بار جب بچوں کی چھٹی رہتی ہے کہیں پہ سنڈے کو تو کہیں پہ فرائیڈے کو ہوتی ہے تو کہیں منڈے کو ہوتی ہے تو وہ دن صرف لوگ بچے لوگ کو باہر کھانا وانا کھلانے اور پارکوں میں لے کے جاتے ہیں تیری طرح نہیں ہے کہ سال کے بارہ مہینے بچوں کو روج باہر گھومانے لے کے جائے تو اس بات کی سمپتی مطلب ہے کہ بچے گھر میں ہیں تو بور ہو گئے ایک تو ہی اتنی ویلی اور بدماش عورت ہے اور تُو نے بچوں کو بھی ویسے ہی بدماش بنا لیا ہے کہ ان کو پڑھائی لکھائی اور کچھ ایکٹیویٹی سیکھنا یہ سب سے ہٹ کے صرف اور صرف گھومنے کی پڑی رہتی ہے کیونکہ تُو نچوڑی ہے تو تیرے بچوں کو بھی تُو نے نچوڑا بنا کے رکھی ہے تو بی بی جی یہ چیز کی نا تُو اپنے پاس میرا تیرا نچوڑا پنا تیرا گھٹیا حرکت ہے نا ساروں کو پتہ ہے تو اب اس چیز کے اوپر بھی تُو سمپتی لیں گی ایک تو تم لوگ گھٹیا گھٹیا چیز جیسی کار ہے وہ لوگوں کو کہ روج گھومنے جانا چھئے تیرے جیسی بیلا ہے نا کوئی نہیں ہے دنیا میں لوگ روج گھومنے نہیں جاتے ہفتے میں ایک بار جاں رہتے ہیں نا تو وہی کے وہی جاتے ہیں اور سال میں ایک یا دو بار کہیں باہر گھومنے نکلتے ہیں وہ بھی کمپل سری نہیں ہوتا اور نہ ہی تو سب کے سب جاتے ہیں جو اپورٹ کر پاتے ہیں یا جن کو تھوڑا بہت شوک ہوتا ہے وہ لوگ جاتے باقی پوری دنیا اٹھ کے نہیں جاتی لے ہو اب کچھ نہیں ملا تو گھومنے کے اوپر سمپتی چھئے لکھ لانے تیرے لہ جی یہ دیکھئے اب ابو گھر میں مٹر چھلیں گے سبجیاں کٹیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پھر نینی بھی بنیں گے آیت کے ڈائپار بھی چینج کریں گے ٹویلیٹ اولیٹ کے ساف کرنا تو مجھے لگتا ہے اب تک کہ سکھ گئے ہوں گے تو اس کو کہتے ہیں عجت راز نہیں آنا آپ یہ دیکھو کہ یہ اپنا بلوگیں کر رہی ہے لفٹک لگا لگا کے بھوم رہی ہے اور کیا کہوں اس کو کہ اس نے سرو سرو میں کیا رونا روئی تھی ان لوگ وہاں بیمار رہتے تھے ان لوگوں کو کوئی پوستہ نہیں عجت نہیں دیتے تھے ابھی دیکھو کتنی عجت دے رہی نا پیٹارہ کے ستارہ کہ جو تیسرے ابو ہے نا وہ سبجی کاٹ رہے ہیں اور امہ کچن میں کام کر رہی ہے یہی لیے تو بلائی تھی ان لوگوں کو میڈ بنا کے رکھنے کے لیے جو ان لوگ بڑے ہی خوشی سے بن بھی گئے یہی ڈیزرپ کرتے تھے نا تم لوگ سلمہ اتنی عجت دیتی تھی سلمہ آگے پیچھے اترہتی تھی امی یہ کھاؤ گے ابو وہ کھاؤ گے یہ لادوں وہ لادوں کچھ بھی لگے گا تو مجھے بتا دینا مجھے نہیں بتا سکتے ہو بچوں کو بتا دینا ہمیں پورا تو بھی جوا دوں گی چاہے وہ پیسہ ہو یا کوئی چیز ہو اتنا وہ بندی لوگوں کی عجت کرتی تھی اور اترہ بھی آگے پیچھے ان کے ہوتے رہتا تھا یہاں تلق کے آپ لوگوں نے ان کے لائیو میں دیکھا ہوگا کہ یہ ابو ہے نا ان کے اوپر ہاتھ تک کے اٹھاتے تھے لیکن وہ اللہ کے بندے کبھی پلٹ کے جواب تک کے نہیں دیے اور یہاں پہ یہ مصطفہ بے گہ رہت ہے جو اس کا بیٹا پیٹارہ کا وہ اتنی بیستی کرتا ہے جیسے وہ جو ابو ہے تو جیسے کہ وہ بارہ سال کا ہو اور یہ مصطفہ اس کے ساتھ مستی کر رہا ہو مطلب کہ ان کو نہ ہی تو یہاں پہ عجت مل رہی ہے اور نہ ہی آرام اور جہاں پہ مل رہا تھا وہاں پہ ہی لوگ ٹھیک ہے نہیں اس کو بدنام کرے بے وجہ کا جتنا اس کے اوپر جلوم ہوگا تھا یہ لوگوں نے اور جلوم کیے اس کو بدنام کر کے تو اس کا سلہ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جہاں پہ ان کی میں تو اوقات ہی کہوں گی جہاں پہ ان کی اوقات ہی وہاں پہ لا کے چھوڑا ہے اور اب ساری دنیا اوقات دیکھ رہی ہے کیا اوقات تھی کچن میں ہنڈی ہی لانے کی اور ابو کی سبجیاں کٹنے کی اور مارکٹ لانے کی اوقات تھی جو ابھی لوگ آ گئے اپنی اوقات پہ کیوں کیونکہ لوگوں نے جھوٹ کا ساتھ دیا نا تو اللہ نے ان کو اپنے گھر سے بھی بے دخل کر دیا جو اللہ کی سر جمین تھی نا اللہ نے ان کو وہاں پہ رکھنا بھی پسند نہیں کیا اس کے لئے لوگ یہ گندی کے پاس آکے رہنے لگ گئے یہ کہتے ہیں اللہ کی مار یہ دیکھ کے تو مجھے اتنی حیرت ہوئی ہے اس کو بالکل بھی شرم نام کی چیز نہیں ہے ستارہ کو کہ یہ مطلب بندے نے اس کی بیٹی کے ساتھ میں اتنا گلت کیا اور یہ کچھ پیسے کھا کے وہ بندے کو پھر سے گھر میں گھسا لی سوچو اس سے گھٹیا ماں میں نے جندگی میں نہیں دیکھ کی ہوں گی جب اس نے اس کی بیٹی کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا تو اچھا بننے کے لئے پاروک نے اس کو مارا تھا ٹھیک ہے پھر بعد میں اس کو دھمکی وغیرہ لگایا تھا ان لوگوں نے اور یہ بابر دلبر اور یہ زیادہ باپ ہے نا ان لوگوں کے بچوں کے جو ستارہ کے بچوں ہیں نا ان لوگوں کے مین بابر دلبر ہی لوگ ہیں تو ان لوگوں نے کچھ باتیں اٹھائی تھی اور ماریں گے کیس کریں گے اندر کروائیں گے یہ سب بولے تھے تو پھر بعد میں اس کا جیٹ آیا تھا ستارہ کا اس نے سارا معاملہ ختم کروایا تھا اور پھر ان کے بیچ میں ڈیل ہوئی تھی اور یہ وقار نے کچھ پیسے کی لوگوں نے مانگ کی تھی جو وقار نے کہا تھا کہ میں وہ مانگ کو پورا کروں گا اور پھر اس نے کر بھی دیا شاید سے اور اس کے بعد میں چلو وہ چیز تو وہاں پہ لوگوں نے ختم کر دی لیکن یہ پھر سے گسیڑ رہی ہے اس کو گھر میں دیکھو مطلب یہ کچھ چاہتی ہے نا کہ یہ تیبہ کو اس چیز میں تیار کرے ورنہ کون ماں ایسی ہوگی کہ جس کی بیٹی کے ساتھ میں کوئی بندہ غلط کریں گا اور وہ اس کو ماپ کر دے اور ڈیل کر لے اور اپنے گھر میں گھسائے لکھ لانا تیسی تارہ تمہارے اوپر آس تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ تم تیبہ کو ہے نا تمہارے جیسی کالگل بنانا چاہتی ہو تب ہی تم اس کے ساتھ میں یہ سب گیم کر رہی ہو اور وہ تو بچی ہے اس کو تو نہیں سمجھ آئیں گا لیکن تم تم سارا کچھ کھیل رہی ہو گیم کھیل رہی ہو تم یہ اور یہ تم سارا کچھ ہے نا لکھ کے رکھی ہو سکریپ کی تحت کہ تم کو یہ 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 کرنا ہے اور پھر ایسے ایسے تیبہ کی عادت ہوگی اور پھر ایسے ایسے وہ ڈالر کمائیں گی ہے نا اسی لئے یہ سب کر رہی ہو نا ارے ڈوب کے مر جاؤ تمہارے ایسی ماں ہونے سے تو نا ماں ہونا اچھا ہے اچھا جو یہ پچھر میں آپ لوگ حرکت دیکھ رہے ہو نا یہ دیکھ کے نا دیکھو دماغ میں تو سب ہی کے آتا ہے لیکن میں تو نہیں بولنا چاہتی تھی لیکن جو حساب سے کمنٹ آ رہے نا کہ یہ کیا چھچورہ پنا چل رہا ہے دیدی اسے تو لوگ اتنے سال سہودی میں تھے کبھی بھی دیکھنے کے لئے نہیں ملا کہ ہاں سلمہ کے ساتھ میں کبھی ہز کے بات کیوں گے یا بچوں کے ساتھ میں ہتھی مجاگ مستی کیوں گے یہاں پہ آ کے اتنا کر رہے ہیں امی کو سمجھاؤ آپ لوگ بلوگ میں کہو کہ امی اپنا سوہاک بچاؤ ستارہ کی گنڈی نجر ہے آپ کے سوہاک کے اوپر یہ میں نہیں کہہ رہی یہ کمنٹ آتے ہیں اور سچی میں آئے اگر آپ لوگ کہو گے نا تو میں سکرین شوٹ بھی لگا دوں گی آپ لوگ خود دیکھ لینا تو جائر سی بات ہے یار لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے دماغ میں آتی ہے یہ سب بات ہے اور جب دماغ میں آتی ہے تو انسان کمنٹ کر کے اپنے دل کی بات تو جرور کہیں گا نا تو ستارہ بی بھی ایٹنگ کرواؤ کرواؤ ایٹنگ لگن اتنی بھی نہ کرواؤ کہ پھر رشتے جو پردے لگے پڑے ہیں وہ اٹھ جائے اور جن کو تم بہت زیادہ ریسپیکٹ پول ریسپیکٹ پول بول کے جنتے تم بھاجی سرکاری کٹواری ہو تو ان کی بیستی ہو سرے آم اتنے بھی نہیں ایٹنگ کرواؤ لانت بھیجو اپنے چینل پہ اپنے ڈالر پہ جو بڑوں کی قدر نہیں ہے تم کو اور یہ سب گندی حرکتیں کرواؤ کے ان کو تم جلیل کر رہی ہو اور ان کو گالیاں کھلا رہی ہو اور ان کے کیریکٹر کے اوپر لوگ شک کر رہے ہیں یہ گھٹیا حرکتیں کروانا بند کرو اچھا تو یہاں پہ یہ مزاق مزاق میں عبدالرزاق ہو گیا کیسے میں بتاتی ہوں کہ ان کے جو ابو ہے عزگر بھائی کے ستارہ کہ تو میں اب ابو نہیں کہوں گی ان کو کیونکہ جو باتیں پتہ چل رہی ہیں اور وہ باتیں میں نہیں چاہتی کہ میں لے کر آؤں وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائیں گی جو بھی گندگی پیچھے چل رہی ہیں وہ خود ہی پتہ چلیں گی کیا ڈیل ہوئی تھی کیا باتیں ہوئی تھی بہت جلدی پتہ چلنے والی ہے بس وہ باتوں کو سننے کے بعد میں میرا من نہیں کر رہا ہے کہ اس کو میں اس کا باپ بولوں اور اس کو میں یہ جو ابو ہے عزگر کے ان کو میں ان کی بیٹی بولوں ٹھیک ہے کیونکہ وہ رشتے کی توہین ہوگی اس کے لئے میں نہیں بولنا چاہتی خیر جو ابھی ٹاپک چل رہا ہے اس کے پر بات کرتے ہیں تو عزگر بھائی کے ابو نے آئے بتایا کہ لوگ کپاس چوری کرتے تھے کھیت میں سے چھوٹے تھے تو اور دکان پہ جا کے بیٹی تھے تو ان کی امی نے بڑے ہی بڑے ہی اچھے سے کہا کہ نہیں یہ بات جھوٹ ہے میں نے کبھی کپاس چوری نہیں کی ہاں بیٹی تھے ہم لوگ کیونکہ میرے ابو کی دکان میں کپاس رہتا تھا تو میں وہاں سے بیٹی تھی اور ان کی سہلی نے آکے یہ بات بتائی کہ ہاں ہم لوگ کپاس تھوڑا وہ چوری کر کے لاتے تھے اور بیٹی تھے اور وہاں پہ بھی امی صاحب جھوٹ بول رہی تھی نہیں نہیں بیٹی تھے پھر ہسنے لگ گئی اور مجاک میں لے لی یہ بات میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ماں کبھی جھوٹ نہیں کہتی ماں نے جتنا بھی کہا تھا سارا کچھ سست تھا تو یہ چھوٹی سی بات کو یہ آپ لوگ پکڑ کے دیکھ لو کہ یہاں پہ امی جب اتنا صاحب جھوٹ بول رہی تھی تو ابھی طلب کے جتنی بھی بکواس ہوئی ہے سلمہ کے خلاف اور ستارہ کے حق میں وہ سارا کچھ جھوٹ تھا اور یہ خود آج ہے اپنے ہی اپنے ہی جال میں یہ لوگ ہسی مجاک کرتے کرتے پکڑے گئے یہاں پہ آپ لوگوں اگر گوھرتے دیکھا ہوگا تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائیں گا جب امی جھوٹ بولتی ہے تو سامنے علے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ امی جھوٹ کہہ رہی ہے مطلب کہ ایکٹنگ وہ ہی میں بولوں ستارہ اتنی اوور ایٹنگ کیوں کرتی ہے کیونکہ امی کے اندر بھی ایکٹنگ بہت اچھے سے بھری ہوئی ہے ان کو تو ایکٹر کا اوارڈ ملنا چاہیے جس طرح سے آج ان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے آج ان کو ایکٹر کا ایکٹر کا اوارڈ ملنا چاہیے کہ جھوٹ کو انہوں نے جھوٹ بول بول کے کتنا سپورٹ کیا واہ بھائی واہ بڑے ہی اچھے مامو تھے آتے ساتھ میں پہلی ہی ملاقات میں ستارہ کا بھانڈا پوڑ دیا رینڈ کے گھر والا جو رونا روتی ہے آج مامو نے آکے بتا دیا کہ یہ گھر ستارہ کا خود کا ہے اگر رینڈ کا گھر ہوتا ہے نا تو لوگ مبارک بات دینے نہیں آتے پیٹارہ تو پیٹارہ تمہارا جھوٹ پکڑا گیا تمہارے مامو نے مبارک بات دی اور تمہیں خیر مبارک بولا کیوں کیوں کی اب مامو اگر ایک دن کے لیے آئے کچھ منیٹ کے لیے گھنٹے کے لیے آئے تو تم جائر سی بات ہے نا ان کو اس کریپ تو نہیں دے سکتی کہ یہ بات کرنی ہے یہ نہیں کرنی یہ کرنا یہ نہیں کرنا اور ہو سکتا ہے کہ مامو اچھے فالو نہیں کرتے ہوں گے ان کے ویڈیو کو اس کے لیے مامو کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کی بہن کی بیٹی ہے اس نے کتنے ڈرامے لگا کے رکھے وائٹی پہ کتنا جھوٹ کا پٹار کھول کے رکھا ہے تو بیچار مامو کے نمو سے سچ نکل گیا کہ گھر کی مبارک بات دینے آیا ہوں تو سمجھ گئے آپ لوگ گھر کی مبارک بات جب کوئی خود کا گھر لیتا ہے تو ان کو گھر کی مبارک بات دی جاتی ہے رینٹ کے گھر کی مبارک بات نہیں دی جاتی تو ستارہ اب کیا کہوگی اپنے سبسکرائبر کو اپنے پولوورز کو کیا جواب دوگی جو تم نے مو کالا کیا اس کے لیے کیا جواب دوگی اب اگر کوئی پوستا ہے کو کبھی بھی نہ جادہ دن تک جند نہیں رکھ جو ایک دن مر جاتا ہے اور سات سامنے جرور آتا ہے آج کا ستارہ کا ویڈیو تو مجھے بڑا ہی اچھا لگا کہ ستارہ ہے نا آج خود ہی ویڈیو میں خود کی پول کھولتے بیٹی آج اتنے خود کے موں سے بول دی نا کہ امی نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی ہے مطلب کھانا بنانے کی ڈیوٹی امی کو دیکھ رکھی ہے یہ امی کو میڈ بنانے کے لیے بلوائی تھی اور امی میڈ کا کام ایک دم پر فیک کر رہی ہے آپ لوگوں کو یاد ہو گا نا امی آجائے میں ان کی سیوہ کروں گی ان کو میں ہلنے نہیں دوں گی ان کو آرام کر واؤں گی اور اب اس نے خود کے ہموں سے بول دیا امی کی ڈیوٹی پوری ہو گئی امی نے تعلن بنا دیا ہے مطلب امی کو اس نے ڈیوٹی دی ہے سی طرح تم بہت اچھا لگ لوگ سوچیں گے جو میں آگے بولنے مالی ہوں تو یہ بات میں بار 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 کیوں ریپیٹ کرتی ہوں اور کیوں بول رہی ہوں تو مجھے سچ میں گھٹی آرہا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ گنڈی اور گھٹیا اور جانی عورت ہے جو اس نے چینل کے لیے جو چیلنج لی ہے اس کو تو اس نے نہیں چھوڑی نا لیکن اس نے چیلنج نماز کے لیے لی تھی اس نے اس کو چھوڑ دی سوچو کتنی گھٹیا عورت ہے تین بڑی بات کی تھی ہم لوگ نے نماز پڑھیں گے اور یہ وہی نیل پینٹ ہے جو اس نے شوٹ کرتے ٹیم پہ لگائی تھی مطلب یہ نیل پینٹ اس نے رات کے ٹیم پہ یہ ویڈیو شوٹ کی مطلب یہ کل صبح میں لگائی ہے اور اب یہ نماز نہیں پڑھ لئی یہ بات تو آپ لوگوں کو کنپرم پہ لے رہے ہم لوگ روچ پڑھیں گے پانچ ٹیم کی پڑھیں گے تو وہ ٹیم پہ لوگوں نے یہ سب بول سیمپتی کے لیے یہ سب کسمیں کھائی تھی اور یہ سب بولا تھا تا کہ لوگ ان کو بڑا اچھا سمجھے نماز سمجھے اور ان کو سپورٹ کرے اس جو طرح میڈم نے یہ بتایا کہ جو چیپ سس نے دبائی سے مانگایا ہوا تھا اس کے گھوچو نے بیجا تھا تو اس کے اوپر کہیں پہ بھی حلال نہیں لکھا ہوا تھا تو اس کو منع کر رہی ہے یہ حرام ہے تو بی بی جی جو تم نے بچیاں پیدا کیے اور بیٹا پیدا کیے وہ بھی تو حرام ہے جو تم نے جیجا کے ساتھ کیا وہ حلال تھا کیا یا تم نے اور بہت سارے بندے کس کس کا نام لے وہ شہجاد یاد ہے شہجاد یاد ہے تم کو شہجاد کے ساتھ کیا وہ حلال تھا کیا یا تم حلال تھا کیا آج تم آئی ہو حلال اور حرام کی باتیں کرنے تمہارے موہ سے نا یہ حلال اور حرام ہے نا بلکل بھی شعبہ نہیں دیتا بلکل سوٹ نہیں کرتا تمہارے اپر کیونکہ تم نے جندگی میں صرف اور صرف حرام کام کیے حلال کام تم نے کون سا کیا جو تم اب یہ چپس کو لے یہ جتا رہی ہو کہ تم بہت زیادہ کیرنگ ہو حلال اور حرام میں تو تم کتنا حرام کام کرتی ہو اور تم کتنا حرام کھاتی ہو نا میں نے سوچا سب کو گنوا دوں تا کہ کسی کو بھی تمہارے لیے یہ سوچنا آئے کہ ستارہ کتنی کیرنگ ہے ستارہ کبھی بھی حرام کام کے لیے ہاتھ نہیں ڈالتی وہ جو تم نے بندی لگائی تھی چل وہ حرام تو مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے لیکن وہ accept نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ ہی نہیں ہمارے میں نہیں ہیں تو جائرتی بات ہے کہ ہم تو حرام ہی سمجھیں گے مکرو سمجھیں گے اور بھی یہ جو پلکے لگوانا لیپ فیل کروانا نیل اتنے بڑے بڑے رکھنا اور مین کام تمہارا کول گل کا تو یہ سب حلال ہے کیا یہ سب بھی تو حرام ہے نا تو پہلے مل گیا مل گیا جواب اچھی بن گئی تم حلال اور حرام کی بات کرنے والی آئی بڑی تو آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت مجھا آیا ہوگا بہت ساری پولے کھلی اور یہ ویڈیو میں یہ پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لوگی کامیل میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ